بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم فرینڈز ٹو مای یوٹیوب چینل آرٹس آف لائف آج میں آپ کو شرٹ کی سٹیچنگ سکھاؤں گی جس کی کٹنگ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کی تھی تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں نیک دیزائن کی طرف یہ ہمارا نیک دیزائن ہے اس کی ویڈھ اور ڈیپٹ ہم نے اپنے سائز کے مطابق لے لی ہے اس کی ویڈھ چھے انچ ہے اور ڈیپٹ بھی چھے انچ ہے اور سائیڈ کا کپڑا ہم نے تقریباً پونہ پونہ انچ کے فاصلے سے چاروں اطراف سے کٹ لیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو ٹرن کر کے اس کا سینٹر پوائنٹ نکالیں گے اور اس کو چھوٹا سا ادھر کٹ لگائیں گے یہ ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے اب آپ سائیڈ والا کپڑا بکرم کی طرف ٹرن کر کے اچھی طرح اس پر سلائی لگائیں گے اس کپڑے کو اوپر کی طرف کھینچ کر سلائی لگانی ہے بلکل بھی نرم نہیں رکھنا یہ اس طرح ہم اس کے کورنر بنائیں گے جب آپ کسی کورنر پر پہنچیں تو اپنی نیڈل کو کپڑے کے اندر رکھتے ہوئے کپڑے کو آئیستگی سے موڑ لیں یہ اس طرح ہم اس کے کورنر بنائیں گے یہ دیکھیں یہ اس کے کورنر کلکل نیٹ تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس نیک ڈیزائن کو اپنی شرٹ کے فرنٹ حصے پر رکھیں گے یہ ہمارے نیک ڈیزائن کا سینٹر پوائنٹ ہے اسے ہم شرٹ کے سینٹر پوائنٹ کے اوپر رکھیں گے یہ ہماری شرٹ کا فرنٹ حصہ ہے اس کو ہم نے نیڈلز کی مدد سے نیچے والے کپڑے کے ساتھ چوڑ دیا ہے تاکہ سٹیچنگ کے دوران ہمارا کپڑا ہیلے نہیں اب آپ کے اس کو پر سلائی لگا لیں یہ سلائی ہم بلکل آخری پوائنٹ پر کپڑے پر لگائیں گے یاد رہے کہ یہ سلائی ہم کپڑے پر لگائیں گے بکرم پر نہیں لیکن بلکل بکرم کے ساتھ ساتھ لگانی ہے کورنر پو اچھی طرح بناتے ہوئے سلائی لگائیں اس طرح ہم اس کے کورنرز سے اپنی نیڈل کو موڑ کر اس کے کورنرز بنا لیں گے اب آپ اس کے سینٹر والا فالتو کپڑا کاٹ دیں گے یہ دیکھیں اس کے درمیان والا فالتو کپڑا ہم نے کاٹ کر علیدہ کر دینا ہے اب آپ اس کے کورنرز پر چھوٹے چھوٹے کٹ لگا دیں یہ کٹ ہم کورنرز پر سلائی تک لگائیں گے لیکن سلائی کے دھاگے کو نہیں کاٹنا اب آپ اس بکرم کو اندر کی طرف ٹائن کر لیں یہ دیکھیں آپ کا نیک دیزائن بلکل نیٹ طریقے سے پیار ہو گیا ہے اب ہم فرنٹ حصے پر نیک دیزائن پر سلائی لگائیں گے یہ سلائی ہم بلکل کورنر والے حصے کے ساتھ ساتھ لگائیں گے تاکہ آپ کا نیک دیزائن اور نیٹ ہو جائے اس سلائی سے ہمارے کورنرز بلکل نیٹ طریقے سے تیار ہو جائیں گے اب ہم اپنی شرٹ کے فرنٹ حصے کو بیک حصے سے جوڑیں گے جس کے لیے ہم سب سے پہلے شولڈر پر سلائی لگائیں گے تو یہ ہم نے شولڈر کی سلائی شروع کر لی ہے اس میں ہم آدھا انچ کا گیپ دیتے ہوئے یہ سلائی لگائیں گے اس سلائی کو ڈبل کرنے کا مقصد صرف آپ کی سلائی کو مضبوطی دینا ہے اسی طرح ہم دوسرے حصے کے بھی شولڈر کو جوڑ لیں گے یہ دیکھیں ہم نے دوسرے حصے کے شولڈر کو بھی اسی طرح جوڑ لیا ہے اور اپنی سلائی کو مضبوطی دینے کے لیے ہم اس کو اس طرح ٹائن کر رہے ہیں یہ ہمارا پرنٹ نیک ڈیزائن تیار ہو گیا ہے اب ہم بیک والے حصے کا سینٹر پوائنٹ نکالتے ہوئے چھوٹا سا کٹ لگا لیں گے اور سب سے پہلے ہم اپنے سائز کے مطابق اس کی ڈیپتھ اور اس کی وٹ پر نشان لگا لیں گے دیکھیں اس کی ڈیپتھ ہم نے اپنے سائز کے مطابق تین انچ لی ہے اور اس کو اس طرح گلائی میں لیتے ہوئے سائیڈ والے ٹاک سے ملا دیا ہے اب اس کو اپڑے کو کٹ لیں یہ دیکھیں اس طرح گلائی میں آپ کا کٹ گیا ہے اب ہم ایک ترچھا کپڑا لیں گے اور اس کو ڈبل کرتے ہوئے اس کو اچھی طرح پریس کر لیں گے اس کے کھلا ہوا حصہ ہم ساتھ رکھتے ہوئے کپڑے کے ساتھ جوڑ دیں گے اور دوسرے حصے کو ہم اندر کی طرف ٹرن کرنے کے لئے اس پر سلائی لگا لیں گے یہ سلائی ہم نے کھینچ کا نہیں لگانی بلکہ آہستگی سے اس کو اندر ٹرن کرتے ہوئے تھوڑی گلائی میں یہ سلائی لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ اس سلائی کو لگائیں گے یہ سلائی آپ نے اپنے دوسرے شولڈر کی سلائی تک لے کر جانی ہے جہاں آپ کی سلائی مکمل ہوگی وہاں آپ اپنی سلائی کو مضبوط کرنے کے لئے یہ دیکھیں اس کو مضبوط کرنے کے لئے ہم تھوڑا سا اس کو باپس ٹرن کر لیں گے تاکہ ہمارا بکیا کھولے نہیں یہ ہمارا فرنٹ اور بیک نیک دیزائن کیار ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی فٹنگ کی طرف تو اس کی فٹنگ ہم نشانات کے مطابق کریں گے یہ سلائی ہم نے انڈر آم سے شولڈ ویس سائز سے لے جاتے ہوئے اپنے ہپ سائز تک لگانی ہے یہ دیکھیں ادھر ہمارے ہپ سائز پر ہم اس کو مکمل کریں گے اور اپنی سلائی کو مضبوط کرتے ہوئے مکمل کریں گے یہ دونوں سائز کی فٹنگ تیار ہو گئے ہیں اب ہم آم ہول کی طرف چلتے ہیں آم ہول کے آخری حصے کو ہم نے اندر کی طرف ٹرن کرتے ہوئے اچھی طرح پریس کر کے اس پر سلائی لگانی ہے یہ سلائی ہم الٹی طرف لگائیں گے یہ سلائی ہم نے کپڑے کو بلکل بھی کھینچ کر نہیں لگانی دیکھیں اس طرح آرام سے آپ اس سلائی کو لگائیں اب آپ اپنے آم ہول کی سلائی کو فرنٹ حصے سے لگائیں گے یہ بلکل آخری کنارے پر لگائی جاتی ہے یہ سلائی صرف آپ کے آم ہول کو نیٹ کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے یہ ہمارا آم ہول تیار ہو گیا ہے اب ہم آم ہول سے شولڈر تک سلائی لگائیں گے اور اپنی آسانی کے لیے ہم اس سلائی کو پریسنگ کی مدد سے اس کو اچھی طرح بٹھا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو پریس کر کے بٹھا لیا ہے اب ہم اس پریسنگ کے اوپر سلائی لگائیں گے جس سے ہماری آم کی شیپ اچھی آئے گی اب ہم دونوں آمز کا سینٹر پوائنٹ نکالتے ہوئے کٹ لگا لیں اب آپ اپنے آم کو اپنی شرٹ کے شولڈر کے ساتھ جوڑیں گے شرٹ کو آپ نے اُلٹا رکھنا ہے لیکن اپنی آم کو سیدھا رکھتے ہوئے ہم اس کے اندر اس کو ڈالیں گے سینٹر پوائنٹ کے کٹ کو ہم اپنے شولڈر کی سلائی سے تھوڑا سا بیک کی طرف رکھیں گے یہ دیکھیں اس طرح سلائی سے ہم اس کو تھوڑا سا بیک کی طرف رکھتے ہوئے اس کو آپ اس میں جوڑیں گے کہ ہمارے شولڈر کی سلائی ہے اور یہ ہمارا سینٹر کٹ ہے جس کو ہم تھوڑا سا بیک کی طرف رکھتے ہوئے اس پر سلائی لگا رہے ہیں فرنٹ سائیڈ پر سلائی لگاتے ہوئے آپ کو کپڑے کو تھوڑا جھول دیتے ہوئے سلائی لگانی ہے لیکن آپ نے اپنے انڈر آم کی سلائی اور شولڈر کی سلائی کو اوپر نیچے رکھنے کا خاص حیال رکھنا ہے یہ سلائی ہم تقریباً آدھا انچ کے فاصلے سے لگاتے ہیں یہ آدھا انچ کے فاصلے سے کپڑے کو چھوڑ کر سلائی لگائی جاتی ہے یہ اب بیک سائیڈ کی سلائی ہے بیک سائیڈ کی سلائی میں آپ کپڑے کو نرمی سے اوپر نیچے رکھتے ہوئے اس پر سلائی لگائیں یہ دیکھیں اس پر آپ نرمی سے سلائی لگائیں یہ ہماری شولڈر کی سلائی لگائی ہے یہ دیکھیں کہ آپ کا شولڈر کتنا نیچ جڑ گیا ہے اب ہم چلتے ہیں چوکس کی طرف ان چوک کو ہم نے پریس کر کے سیدھا پچھا کے اچھی طرح بٹھا لیا ہے اسی طرح ہم نے باٹم والے حصے کو بھی پریسنگ سے بٹھا لیا ہے اس طرح ہم ان کو اندر کی طرف ٹرن کر کے سلائی لگائیں گے چوکس کو بھی ہم آم کی سلائی کی طرح ہی سلائی لگاتے ہیں پہلے اندر کی طرف ٹرن کر کے اس کو اندر سے سلائی لگائی جاتی ہے اور کارنر پوائنٹ سے آپ اسی طرح نیڈل کو اندر رکھتے ہوئے کپڑے کو دوسری طرف موڑ کر سلائی لگائیں گے یہ سلائی ایک دفعہ اندر سے اور ایک طرف باہر سے لگا کر آپ اس کو مضبوط کر لیں گے اس طرح آپ کے چوک نیٹ بن جائیں گے اب ہم باٹم کی سلائی کی طرف چلتے ہیں تو یہ ہماری باٹم کی سلائی ہے اس میں آپ نے کپڑے کو بالکل نرم طریقے سے اوپر نیچے رکھنا ہے اور بالکل بھی جھول نہیں دینی جب آپ کی باٹم کی سلائی کا آخری حصہ آئے گا تو آپ پچھلے چوک سے اس کی میگرمنٹ ضرور لے لیں یہ پچھلے چوک سے ہم اس کی میگرمنٹ ضرور لیں گے یہ اس کو اوپر نیچے رکھتے ہوئے اپنی باٹم والے حصے کو برابر سے رکھتے ہوئے ہم اس کی میگرمنٹ لیں گے اور اس پر اپنی سلائی کو مکمل کر لیں گے دوسرے حصے پر بھی اسی طرح ہم چوک کی میگرمنٹ لے کر سلائی لگائیں گے تاکہ سارے چوک کی لینڈ ایک جیسی ہو دیکھیں اب ہم نیچے والے حصے کی سلائی لگا رہے ہیں یہ سلائی بلکل کپڑے کو نرم رکھتے ہوئے لگائی جاتی ہے اور آخری حصے پر سلائی مکمل کرتے وقت ہم پھر اس کی چوک کی لینڈ کو ایکول کریں گے تاکہ چاروں اطراب پر چوک کی لینڈ ایک جیسی ہو اب آپ پہل اپنی سلائی کو مکمل کریں گے یہ ہماری شرٹ کی سٹیٹنگ مکمل ہوئی فرنڈز آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور پلیز دیل آئیکن دبانا مت بھولیے اللہ حافظ